سڑک پر رومانس کرتے بائک سے گھومنے والے کپل گرفتار ایکس بوائی فرینڈ کو جلانے کے لیے لڑکی بائک کی ٹنکی پر بیٹھ کر دوسرے لڑکے کے ساتھ گھومی بینہ نمبر پلیٹ کی بائک میں آگے لڑکی کو بیٹھا کر رومانس کرتے گھومنے والے کپل کو درگ پلس نے گرفتار کر لیا ہے جو لڑکی بائک پر بیٹھی تھی وہ اپنے ایکس بوائی فرینڈ کو جلانے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہی تھی جس بائک میں وہ گھوم رہے تھے وہ چوری کی ہے کئی لڑکے لڑکیوں کا گروپ ہے جو اسی طرح سڑکوں پر گھوم کر چین سنیچنگ اور نسا خوری کا کام بھی کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اتاپردیس کے لکھنوں میں وائل ہوئے ویڈیو کی ترگیس پی ڈاکٹر آبیشیک پللو نے ان لڑکوں کو پکڑنے کے لیے کرائیم برانچ کی ٹیم کو نردیج دیا ٹیم نے سیوک سینٹر سے لے کر بیلہ تالاب نہرونگر کو جانے والے مارگ کے دو سو سیادک سی سی ٹی وی کیمری کی فوٹیج کھنگالی فوٹیج میں لڑکے لڑکی کی پہچان ہوئی فوٹیج میں ملے ایکٹیوہ سی جیس 07 سی ایف 0919 نمبر کی جب پولیس نے تلاس کی تو وہ جواہن نگر میں ایک گھر کے باہر کھڑی ملی مکان میں جا کر پوستاش کرنے پر بتایا گیا کہ دو لڑکیاں کرائی پر رہ رہی ہیں پوستاش کرنے پر لڑکیوں نے بتایا وہ ایکٹیوہ ان کے دوست ادھے سنگھ اور موٹر سائیکل دوست جاوید کی ہے وہ لوگ اس کے ساتھ جینتی سٹیڈیم جم گئے تھے وہاں سے لوڑتے سمیں جاوید نے لڑکی کو بائیک کی تنکی پر بیٹھا کر گھومیا تھا پولیس نے ان کے کبجی سے بائیک اور ایکٹیوہ کو جب کر لیا ہے پولیس نے دونوں لڑکیوں لڑکیوں کے خلاف ساتھ دھاراؤں کے تیت ماملہ درج کیا ہے پولیس نے آروپی لڑکے جاوید عمر 27 ورس اور دونوں لڑکیوں کو گلوپ چوک پر بلائے اسپی نے سب ہی کو چوک میں ہی جم کر فٹکارا اور پوچھتا چکے جاوید نے بتایا کہ وہ سہر کی پاس کولونی چوہن ٹاؤن میں رہتا ہے اس کے پتا سمیر علی کی ویساری نگر گودوارا کے سامنے فرنیچر کی دکان ہے اسپی نے اسے پٹکارا کہ اتنے بڑے گھر سے ہونے کے بعد بھی اس طرح گھٹیا حرکت کر رہے ہو اتنا ہی نہیں اس کی رفت ڈرائیونگ سے دوسرے لوگوں کی جان بھی جوکھم میں ڈال رہے ہو اسپی نے دونوں لڑکیوں کو بھی جم کر فٹکار لگائی دونوں لڑکیاں باہر سے یہاں کولیس یہ پڑھائی کرنے آئیں تھی اور یہاں کرائے پر رہتی تھی اسپی دوگ ڈاکٹر اب اسے ایک پللو کا کہنا ہے کہ اس لڑکے لڑکیوں کو سندگز گتویدیوں میں ہونا پائے گیا ہے اس لئے پولس ان پر نجر رکھ رہی ہے یدی کوئی پکتہ جانکاری ملی تو پولس ریمانڈ ملے کر ان سے سکتی سے پوچھتاچ کی جائے گی